سات بے وکوف عورتوں کا عجیب قصہ کسی گاؤں میں سات عورتیں ایک جگہ رہتی تھیں سارا دن چرخہ کاٹا کرتی جب ان کے پاس بہت سا سوت ہی کٹھا ہو گیا تو سب نے سلا کی کہ اس کو شہر لے جا کر بیج دیں گی مگر پردہ نشی عورتیں تھیں دن کے وقت نہیں نکلتی تھیں ایک دن رات کو چادریں اڑ کر سوت کی گھٹڑیاں سروں پر رکھ کر گھروں سے نکلی شہر پہنچتے پہنچتے رات کے بارہ بج گئے گشت کے سپاہی پہرہ دے رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ تین عورتیں سروں پر گھٹڑیاں رکھی چلیا رہی ہیں وہ سمجھے چور ہے دور سے للکارہ کون ہو تم اور کھاں سے آ رہی ہو یہ عورتیں ڈر گئیں کوئی جواب نہیں دیا سپاہی نے قریب آگر پوچھا بولتی کیوں نہیں یہ تمہارے سر پر کس چیز کی گھٹڑیاں ہیں ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا بھائی یہ سوت ہے ہم شہر میں بیچنے جا رہی ہیں سپاہی نے ڈانٹ کر کہا ہمیں بے وکوف بنا رہی ہو رات کے بارہ بجے کونسا بازار کھلا ہے جو تم سوت پیچنے جا رہی ہو ضرور کہیں سے چوری کر کیا رہی ہو چلو میرے ساتھ تھانے یہ ساتھوں ہاتھ جوڑنے لگیں اس کی منتیں کرنے لگیں لیکن اس نے ایک نہ سنی اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھانے پہنچ کر سپاہی نے دروگا جی سے ان کی شکایت کی وہ اس وقت سو رہے تھے نین میں انہوں نے کہہ دیا کہ حوالات میں بند کر دو ان سب کوئی کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برامدے میں کھلتی تھی کھڑکی کے سامنے دروگا جی کا پلنگ گا تھا جہاں وہ سو رہا تھا وہ ساتھوں کوٹھڑی میں بند ہو کر پہلے اپنی قسمت پر روتی رہیں اور پھر جب دل ہلکا ہو گیا تو باتیں کرنے لگیں پہلی نے اپنی کہانی اس طرح سنائی شروع کی کہ میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی گھر میں نہ کوئی ساز تھی نہ نند دونوں میاں بیوی سکون سے رہ رہے تھے میاں کے پاس جتنا روپیہ تھا اس کا انہوں نے مجھے سونا بنوا دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا زیور احتیاط سے رکھنا نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں حاکم بہت بتمزاج ہے ہمیشہ مجھ سے ناخش رہتا ہے اگر نوکری چلی گئی تو زیور بیچ کر دکان بناوں گا میں نے انہیں اتبینان دل آیا کہ میں سارا زیور صندوق میں رکھتی ہوں اور صندوق کو تالہ لگا کر چابی اپنے پاس رکھتی ہوں میں سارا دن گھر میں بیزار ہو جاتی میں نے شوہر سے کہہ کر ایک بکری لے لیا اور اس کا نام بددو رکھا میں بکری سے اپنا دل بہلا لیتی میاں ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے ایک دن میاں کو آنے میں دیر ہو گئی اور میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی مجھے بہت بھوک لگی تھی میں ہمیشہ پہلے شوہر کو کھانا کھلاتی پھر خود کھاتی لیکن اس دن میرے شوہر کو آنے میں بہت دیر ہو گئی میں نے ایک ترکیب سوچی کہ بددو کے ذریعے کھانا اپنے شوہر کو بھیجوا دیتی ہوں میں نے بددو سے پوچھا کیا تم کھانا لے جاؤگی اس نے گردن ہلا کر ہاں کہا میں نے خوشی خوشی اس کے بالوں میں چمبیلی کا تیل لگا کر کنگ ہی کی اور اپنا سارا زیور پہنا دیا یقین مانو بہن وہ بہت پیاری لگ رہی تھی پھر میں نے ایک اجلے دسترخان میں کھانا باندھا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا میں نے اس پر اپنا بھاری دوپٹہ اوڑ دیا اور اسے دروازے سے باہر نکال دیا پھر میں نے کھانا کھایا اور برتند ہوئے پھر اپنے پلنگ پر لیٹی ہی تھی کہ میاں گھبرائے ہوئے آئے اور آتے ہی کہا پیوی جلدی کھانا دو میں ہسنے لگی اور کہا کہ میرے ساتھ مزاق نہ کریں کیا آپ کا کھانا آپ تک پہنچا نہیں شوہر نے پوچھا میرا کھانا کون لے کر گیا میں نے کہا اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے شوہر نے تیز آواز میں پوچھا اپنا آدمی کون اپنا آدمی اس نے کہا تم پدو کو نہیں جانتے شوہر نے کہا تم نے اس جانور کو کھانا دے کر بھیج دیا میں نے کہا کون سا جانور میں نے اسے انسان بنا کر بھیجا ہے شوہر نے کہا وہ کیسے اس نے کہا میں نے اپنا سارا زیور پہنا کر اور اپنا دوپٹہ اڑا کر بھیجا تاکہ جب وہ تمہاری کچہری میں پہنچے تو تمہاری شان میں اضافہ ہو شوہر نے جب یہ قصہ سنا تو سر پیٹ دیا اور فوراں گلی میں بھاگا اس نے ہر ایک سے بددو کا پتہ پوچھا جو بھی سنتا ہس دیتا آخر وہ کچہری تک پہنچ گیا لیکن بددو کا کچھ پتہ نہ چل سکا اس نے گھر آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے بھلا تم ہی بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی دوسری عورت نے کہا بہن میرے میاں کافی پیسے والے تھے وہ تجارت کرتے تھے چھے مہینے گھر پر رہتے اور چھے مہینے باہر میری شادی کو ایک مہینہ گزرا کہ میاں کو پردیس جانا پڑا میری تنہائی کے ڈر سے اس نے میری ماں کو بلوا دیا اس نے سارے سال کا سودہ سلف گھر سے رکھوا دیا اور کچھ اوپر پیسے بھی دیئے اس کے علاوہ بیس روپے عید الفیتر کے بیس شبراتی کے بیس محرم کے اور بیس بکرہ عید کے دے گئے جب وہ چلے گئے میں نے اممہ سے کہا اممہ میاں جن جن کے پیسے دے گئے ہیں کیوں نہ انہیں آج ہی دے دوں اممہ نے کہا کیوں نہیں بیٹا میں گلی میں کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا میں نے اس سے پوچھا کیا تم شبراتی ہو اس نے کہا آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے میں نے کہا میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں وہ ہی اسے دینے ہیں اس نے کہا ہاں میں ہی شبراتی ہوں وہ پیسے مجھے دے دو میں نے اسے بیس روپے دے دیئے میں گلی میں کھڑی رہی کچھ دیر بعد ایک آدمی نظر آیا اس نے اس سے پوچھا کیا تم ایدو ہو اس نے کہا ہاں میں نے اسے بیس روپے دے دیئے اسی طرح ایک اور آدمی آیا میں نے اس سے پوچھا تم رمضان ہو اس نے کہا ہاں تو میں نے اسے بھی بیس روپے دے دیئے اسی طرح بکرا ایدو کے پیسے بھی دے دیئے ہم ماں بیٹی خوش تھیں کہ آج سب کا کرز اتر گیا میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا اس لئے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا اگر کسی کو کوئی سعودہ چاہیے ہو تو لے لیا کریں جس کو جو چاہیے ہوتا لے جاتا محلے کی عورتیں میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتیں اور پھر واپس کر جاتیں اس طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاکوں تک آ گئی میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا اگر مجھے زندہ دیکھنے چاہتے ہو تو جلدی واپس آؤ شوہر اگلے ہی دن واپس آ گیا اور پوچھا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے میں نے کہا آپ جس جس کے پیسے دے گئے تھے میں نے ان کو دے دیئے میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیا کیونکہ اس کو ضرورت تھی اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھیں میں نے ان میں بانٹ دی بس یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا یہ سن کر تیسری بے وکوف عورت بولی میرے میاں بھی دفتر میں نو کرتے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا آرام سے زندگی گزر رہی تھی میری شادی کو تین ماں ہوئے میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا میں جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا تم بہت تھوڑا بناتی ہو میرا پیٹ نہیں بھرتا کسی دن بہت سا بناو یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائی کو کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی شکر اور سارا سمان مگوا لیا گھر میں کنوا تھا میں نے سوجی شکر اور سارا سمان اس میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی تھوڑی دیر میں چکھا تو پھیکا تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچ کر اور سمان مگوا لیا میں نے سارا سمان کنوے میں ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی پھیکا تھا میں نے تنگا کر اپنا سارا زیور ہمسائی گو دیا اور کہا اسے بیچ کر اور سمان لادو اس نے ایسے ہی کیا میں نے پھر سے سارا سمان کنوے میں ڈال دیا اب کی بار حریرہ گاڑا ہو گیا لیکن اب بھی پھیکا تھا میں نے ہمسائی سے پوچھا اب کیا کروں اس نے کہا گھر رہن پر رکھوا کے اور سمان مگوا لو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام بھی تم کر دو اس کے شوہر نے جلدی سے گھر رہن پر رکھوا کے سامان لا دیا اب کی بار سامان ڈالا اور ہلایا پھر چکھا تو اب حریرہ میٹھا تھا میں نے شکر ادا کیا تھوڑی دیر بعد شوہر آ گیا اس نے آتے ہی کھانا مانگا میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی مجھے وقت نہیں ملا شوہر نے کہا ایسا کیوں میں نے کہا آج میں نے آپ کے لیے اتنا حریرہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اس نے کہا اچھا جلدی سے لا دو میں نے کونوں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر حریرہ باہر نکالا میں نے زبردستی ایک چمچ شوہر کے موں میں دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے موں میں ڈال دیا ہے مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے لیے کونوں بھر کے حریرہ بنائے ہیں اب ساری زندگی کھائیں تب بھی ختم نہ ہوگا میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے زبر بیچ کر اتنا سامان خریدا شوہر حیران ہو کر پوچھرن لگا کیا زبر بیچ دیا میں نے کہا ہاں اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو رہن رکھ کر سامان لے لیا یہ سن کر شوہر غصہ میں آ گیا اور مجھے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور یہ سن کر چوتھی عورت بولی بہن میرے شوہر سودھا گر تھے گودام سامان سے بھرے رہتے تھے گاہک سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی لیکن میری عادت تھی کہ پندرہ پندرہ دن کنگی نہ کرتی تھی نہ ہی کپڑے بدلتی تھی شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے نہ تم خود ساف کرتی ہو نہ ہی گھر کو ساف رکھتی ہو تم سے ساف گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں گھر کو ساف کروا دیا کرو اور خود بھی ساف رہا کرو یہ سن کر میں تانگا گئی تھی ایک دفعہ شوہر کسی کام سے دو دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں پاہر نکلوائیں اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی لونڈیوں نے منا کیا تو میں نے ان کو ٹانٹ دیا پھر زافران نکلوا کر گھر کی دیواروں پر اس کے پودے بنوائے پھر میں نے ایک بارٹی میں بہت سا اتر ملایا اور نہائی اپنا سارا زیور بہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کیا کوئی اتر کی بوتنیں ٹوٹ گئیں آج تو بہت خوشب ہوا رہی ہے شوہر اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے گھر کی کسی چیز پر غور ہی نہیں کیا اور سیدھا کمرے میں آئے میں تیار ہو کر بیٹھی تھی شوہر مجھے دیکھ کر میں سفیدی کروا دی ٹھیک ہے جلدی سے چابی دو باہر گاہ کھڑے ہیں میں نے کہا گدا میں کیا رکھا ہے شوہر نے کہا سامان میں نے کہا وہاں کچھ نہیں ہے شوہر نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا چوری ہو گئی ہے کیا میں نے کہا نہیں چوری کیوں ہوگی میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی ہے اور زافران اور قلاب بھی اس میں ملوا دیا اور خود بھی اتر سے نہائی ہوں آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے یہ سن کر پہلے شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا یہ سن کر پانچمیں عورت بولی میری شادی کو ابھی ایک ماہ ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑا مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی میں ان سے آٹھ دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے میں نے رونا شروع کر دیا شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا میں نے اسے پوچھا یہ بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں مچپ ہو گئی شوہر چلا گیا رات کسی طرح گزر گئی لیکن جب دن ہوا تو میرے دل نہ لگا میں نے لونڈی سے کہا مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ تو اس نے کہا میں کیسے لے جاؤں راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے جاتے ہیں میں نے اس سے کہا کیوں نہ گھر میں دریا بنا لیں وہ خوش ہو گئی ہم نے مزدوروں کو بلوا کر گھر کی کھڑکیاں اور روشندان بند کروا دیئے پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا سارے پیسے اور زیور بگ گیا لیکن پانی اوپر نہ آیا میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے اس میں پانی ڈلوا دے کوئی شخص نہ مانا آخر ایک ایسا آدمی ملا جس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پانی بہت انچا ہو گیا لونڈی نے پہلے ہی دو گھڑے الگ کر لیے تھے ہم ان گھڑوں پر بیٹھ کر پانی میں اتر گئیں اور سفر شروع کیا کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے لونڈی نے کہا ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی صبح پھر ہم سفر شروع کریں گے میں نے کہا پاگل اب یہاں کہاں سے گھر آ گیا لونڈی کہنے لگی ارے آپ رات کی فکر نہ کریں دیکھیں ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے میں نے ان سے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم خود آ گئے چلیں اب ہمیں جلدی سے نکالیں شوہر نے کہا پاگل عورتو یہ تم لوگوں نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے سارا محلہ ہس رہا ہے میں تو کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا وہ ہی لینے آیا اس نے پڑے غصے سے ہمیں باہر نکالا لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے نکال دیا اب بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھے گھر سے نکالنے کی اب چھٹی عورت اپنا قصہ سنانے لگی میری شادی کو ایک ماہ گزرا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا ساس اور نندے اپنے گھر چلی گئیں میں بہت خوش تھی میرا شوہر اپنے آفس تھا گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی رمضان ابھی چل رہا تھا کہ ایک دن شوہر کہنے لگا بیگم میں نے بہت سے لوگوں کے ہاں افتاری کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب کو دعوت دوں میں نے کہا کیوں نہیں شوہر نے کہا ٹھیک ہے پھر آخری روزے والے دن پاورچی سب کھانا بنا دیں گے تم بس نکلوا کر بھیج دینا میں نے کہا آپ پلکل فکر نہ کریں سب ہو جائے گا آخری روزے والے دن میں نے سب سے تیاری شروع کر دی مختلف قسم کے کھانے بنوائے بہت سی قسموں کے شربت تیار کیے مزیدار کھیر تیار ہوئی جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی جب تعداد چالیس سے زیادہ ہوئی تو مجھے بہت خصہ آیا کہ آخر ایک بار بلانے پر یہ سب کیوں آ گئے ہیں روزہ جب افتار ہوا سب نے مختلف شربت جی بھر کر پیئے پھر کھیر کھائی گئی ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا آخر نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنے لگے میں نے سوچا ہر طرح کہ شربت پینے اور افتاری کرنے کے بعد اگر مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گرا دیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا جلدی سے کھانا بھیجوا دو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس ڈر سے کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ورنہ آپ کی بدنامی ہو میں نے سارا کھانا پھینک دیا یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا بے وقوف عورت تم نے میری ناک کٹوا دی اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں نکل جاؤ یہاں سے ساتمی عورت نے کہا بہنوں میں اپنے تین بھائیوں میں سب سے بڑی تھی لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی میری اممہ بہت پریشان رہتی ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اممہ نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی اممہ نے بہت سا سامان مجھے دیا پہلے تو سب ٹھیک تھا لیکن مہینے بعد جب شوہر نے پچاس روپے دے کر کہا اس سے گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی میں نے اممہ کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر ماہ ایک زیور بیچ کر گزارا کر دی اس طرح ایک سال گزارا اور سارا زیور پک کیا انہی دنوں اممہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اممہ کے پاس گئی ہم نے بہت کوشش کی لیکن اممہ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اممہ چل بسی میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناتے اممہ کی ساری تدفین اور رسومات میں کروں گی شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں میں نے کہا کرز لے لیں اس نے کہا میں کرز کہاں سے دوں گا اگر تو ممہ کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو میں نے دو ہزار کا کرز لے لیا اور اس طرح شان و شوقت سے سارا کچھ ہو گیا سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی میں نے ورسے میں سے کچھ بھی نہ لیا میرے شوہر حیران تھے لیکن میں نے انہیں کہا میں نے بھاری چیز اٹھا لی ہے آپ فکر نہ کریں رات کو جب سب سو گئے تو میں نے شوہر کو لے کر اممہ کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں میں نے کہا نہیں وہ کیوں ہوں گی یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اممہ نماز پڑھتی تھی آپ ہی نے تو کہا تک کوئی بھاری چیز اٹھانا مجھے اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ملی یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا پھر مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گھٹھڑی پر سر رکھ کر سو گئیں سبھوی تو داروگا صاحب نے سپاہی کو کہا ان ساتھ عورتوں کو چھوڑ دو ان کا سوت بیچ کر انہیں پیسے لا دو کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا یہ دنیا کی سب سے بے وکوف عورتیں ہیں